موسیقی 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 ناب تول کر بتائی جاتی ہیں کہ دو چمچ اوائل دو چمچ یہ تین چمچ یہ بھائی اگر ہم نے اس کی قوانٹیٹی بڑھانی ہے تو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ہر عورت کو پتا ہوتا ہے کہ حساب کتاب کیسے رکھنا ہوتا ہے کیا رکھنا ہوتا ہے صرف آپ نے طریقہ نوٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ بنے گا اور کون سی چیز کس ٹائم پر ڈلنی ہے ٹھیک ہے تو نمک مرچیں پیاز ٹیماٹر یہ سب کچھ آپ زیادہ کم زیادہ کم کر سکتے ہیں اچھا اب جب ہماری ہم نے اس میں آئل ڈالا تو آئل کو پہلے آپ نے ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے گرم ہونے کے بعد ہم نے اس میں جو پیاز کی پیوری تھی وہ ہم نے ڈال دینی ہے اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ پیاز کی پیوری کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے انین پیوری کا جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تو یہ جو پیوری ہے یہ اپنا کرر چینج کرنا شروع کر دے گی اور آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی آئل اوپر آنا شروع ہوگا تو آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے میں نے تین پاؤ چکن لیا ہے آپ زیادہ میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ چکن لے سکتے ہیں اچھا اب چکن اب بعض لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے وہ چکن کو اچھی طرح سے فرائی نہیں کرتے یا چکن کی بنائی نہیں کرتے اس ٹیپ پر ایک تو ہم نے نمک ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس ٹیپ پر اگر ہم نمک ایڈ کریں گے تو چکن سوفٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس پوائنٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب بس ہم نے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے یا اس کی بنائی کر لینا ہے کہ چکن کا کلر جو ہے وہ بلکل وائٹ ہو جائے اور آپ نے اس کو گولڈن بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ جب یہ گولڈن ہوگا تو پھر چکن ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ پھر بہتر نہیں رہے گا ہم نے چکن کو سوفٹ رکھنا ہے اس لیے چکن کو ہم نے ایکسٹریملی وائٹ کر لینا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے میرا چکن ہو جائے گا جیسے ہی چکن وائٹ ہوا تو ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دو منٹ تک اس کو ہائی فریم پر اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے دو منٹ تک بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ٹومیٹو پیوری ڈال دینی ہے جو کہ بزاری نہیں ہے ہم نے گھر میں بنائی ہے کرنا کیا ہے صرف تین ٹومیٹو پیوری جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے فریش فریش ٹومیٹو پیوری اس میں میں نے ڈال دی ہے اور اب دو منٹ تک میں اس کی بنائی دوبارہ کروں گی بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ کالے مرچ بھر کے میں نے دونوں ڈالے ہیں ساتھی میں میں ڈال دوں گی دو چمچ گرم مسالہ ساتھ میں میں ڈال دوں گی دو چمچ بھر کے پسا ہوا دھنیا ہلتی تھوڑی سی اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ابھی تک اس میں نمک ایڈ نہیں کیا اب میں تین منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بنائی کروں گی اور تین منٹ بنائی کرنے کے بعد پھر اگلے سٹیپ میں میں اس میں نمک ایڈ کروں گی چلیں جی اب میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے جتنا بھی آپ نمک کھاتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے آپ نمک ایڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کو کر لیں اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے فریش دہی لینا ہے اور چار چمچ بول والے جو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھی رہے ہیں چار چمچ بھر کے میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں میں بلکل پانی ایڈ نہیں کروں گی اب میں اس کو بلکل لو فلیم پر اور اسی دہی کے پانی میں میں نے اپنے چکن کو گلانا ہے چکن کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ مرخ چنے کے لیے چکن لے تو چکن کے چھوٹے پیسیز آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ جلدی اور آرام سے کر جائیں بس اب میں فلیم اپنا بلکل لو کر دوں گی ووک کو میں ڈھک دوں گی اور میں پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کروں گی ہمارا چکن گلے گا اتنے ہم نے کرنا ہے کہ آدھا کپ چنہ ہم نے لے لینا ہے یعنی ہم نے ٹوٹل ڈھائی کپ لیا تھا نا تو دو کپ چنہ تو ہم مرخ چنہ میں ڈالیں گے آدھا کپ جو ہم نے ایکسرا لیا تھا وہ ہم ڈالیں گے جی اس کنڈی میں آپ کے پاس سل بٹا ہے تو سل بٹا لے لیں نہیں تو اگر آپ گرائنڈر میں گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وداوٹ وارٹر آپ اس میں گرائنڈ کر لیں ٹھیک ہے جی آدھا کپ چنہ لیا اور جلدی جلدی بس ہم نے اس میں اس کو کوٹ لینا ہے بلکل اچھی طرح سے اب چکن جو ہے وہ گل چکا ہے میں نے ابھی ووک کا جو ہے کور ہٹایا ہے اور آپ دیکھیں کہ آئل بھی سارا اوپر آ چکا ہے اور چکن کا ایک پیس میں نے نکال کر چیک کیا تھا چکن کا پیس بلکل سوفٹ اچھی طرح سے اندر تک گل چکا ہے اب اس ٹیچ پر ہم نے کیا کرنا ہے جو آدھا کپ چنہ ہم نے اس کونڈی میں پیس لیا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مرخ چنہ کی جو ایک گریوی ہوتی ہے گاڑی گاڑی سی وہ اسی کی وجہ سے بنتی ہے بعض لوگ گریوی بنانے کے لیے پیاس زیادہ کر دیتے ہیں جو کہ بلکل غلط بات ہے اس سے آپ کے مرخ چنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ پیاس ہمیشہ سالن کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتی ہے تو ہم نے بیسیکلی یہ جو پیسے ہوئے چنے ہیں یہ گریوی بنانے کے لیے یوز کی ہیں اور اس سے گریوی بہت ہی مزیدار بہت ہی تھک بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چلیں جی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی مزیدار سی گریوی جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے جب آپ یہ خود بنائیں گے خود کھائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی سپرب قسم کی گریوی بنتی ہے بعض لوگ گریوی بنانے کے لیے مسور کی دال یوز کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گی وہ بھی آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گریوی بنانے کے لیے چنے کو ہی یوز کریں دو منٹ تک میں نے اس گریوی کو پکا لیا ہے دھکا نہیں ہے کھلا ہی پکا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی آپ کی مرضی پیٹ پینڈ کرتا ہے جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں ویسے آپ نے اس کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا ٹھیک ٹھیک رکھنا ہے تاکہ کھانے بھی مزہ آئے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے اگر دیکھنے میں اچھا ہوگا آپ کا مرچہ نا تو آپ کو لٹرلی کھانے میں بھی مزہ آئے گا اچھا یہاں پر اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے جتنا مجھے چاہیے اس حساب سے اب اس سٹیج پر میں اس میں کنال کیوبز ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو دو ڈال دیں آپ چاہیں تو ایک ڈال دیں کنال کیوبز میں دو ڈالوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا انہینس جو فلیور ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ایک منٹ کے بعد جو ہم نے چنے دو کپ چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ساتھ سے آٹھ ہری مرچیں جس کی آپ نے ڈنڈی بلکل نہیں توڑنی بس دھو کر اور وہ اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا چمچ اور چلانا ہے اور ساتھ ہی آپ نے لٹ کو کور کر دینا ہے فلیم بلکل لو کر دینا ہے اور ٹھیک تھاک اس کو آپ نے پندرہ منٹ کا دم دینا ہے بٹ آن ویری لو فلیم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے ووک کی جو لٹ ہے وہ ہٹا دی ہے اور ابھی آپ دیکھیں ابھی آئل اچھی طرح سے اوپر نہیں آیا مگر اوپر آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے فلیم بلکل لو رکھا ہے اب اس سٹیج پر میں نے آٹھ سے دس ہری مچھیں جو میں نے باریک کٹ کر رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں اور اب پھر سے میں ووک کو ڈھک دوں گی جسٹ فور ٹو منٹ کیونکہ مجھے ہری مرچوں کی خوشبو چاہیے ہری مرچیں پکانی بھی نہیں ہیں جسٹ اوپر کچھی کچھی سی خوشبو والی وہ بہت مزے کی لگتی ہیں اچھا جی دو منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا تھا آفٹر ٹو منٹس میں نے اس کو کھول لیا ہے اور آئل اوپر اچھی طرح سے آ چکا ہے بس اب ہم اس کو کھلا رہنے دیں گے اس میں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ میں چمت چلاؤں گی تاکہ میری بوٹی بھی مت ٹوٹے اور میرا چنہ بھی خراب مت ہو بس یہ جو مرخ چنہ ہے اب بلکل ریڈی ہے اس سٹیج پر میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے پہلے بھی ایٹ کیا تھا اب میں اس میں دوبارہ بھی ڈال رہی ہوں آپ ثابت ڈالنا چاہیں پکاتے ہوئے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں مگر میرے گھر والوں کو ثابت گرم مسالہ نہیں ہے پسند اس لئے میں نے پہلے بھی پسا ہوا ڈالا تھا اور اب اوپر بھی میں پسا ہوا ڈالوں گی اب دو منٹ تک میں اس کو مزید اسی طرح کھلا رکھتے ہوئے پکاؤں گی تاکہ کچھا گرم مسالہ موں میں ہمارے نہ آئے دو منٹ پکانے کے بعد اب دیکھیں کتنی خوبصورت شکل نکل آئی ہے مرخ چنے کی آئل بالکل اوپر آ چکا ہے اب میں نے اس سٹیج پر اس پر ہرہ دھنیا سپرنگل کر دیا ہے مرخ چنہ ریڈی ہے چولہ بند کر دیں چمت چلا دیں and that's it بہت ہی جلدی پک جاتا ہے بہت ہی یمی بنتا ہے اگر آپ کے گھر میں امان آئے ہوئے ہوں تو بھی آپ انہیں بنا کر کھلا سکتے ہیں ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں بوائلڈ رائس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور بھگرے ہوئے رائس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ہر طرح سے مزیدار لگتا ہے ویسے میں جب بھی بناتی ہوں تو دن میں ہم لوگ نان کے ساتھ کھاتے ہیں اور شام میں میں پھر رائس بوائل کر لیتی ہوں ان کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے چلیں جی اب ہم اپنے مرخ چنہ کو نکالتے ہیں بول میں اور آج تو مقدس بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ واہ باجی آپ نے کتنے مزیدار بنائے کیونکہ میں نے اس کو ٹیسٹ کروائے تھے اور جب میں یہ سب کچھ کر رہی تھی تو اس کو دکھنے میں ہی اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ آج اس نے بھی کہا کہ باجی آپ نے بہت ہی مزیدار بنائے ہیں اور یہ میں اپنی تعریف نہیں کہہ رہی ہوں صرف بتا آپ لوگوں کو اس لیے رہی ہوں کہ زیادہ نہ سہی تو ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا ایک بار ضرور بنائیے گا اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی گارنشنگ کے لیے میں نے اس پر ادرک کی کچھ کاشیں ڈال دی ہیں ساتھ میں پانچ سے چھے میں نے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دی ہیں گارنشنگ کرتے ہوئے آپ نے ہرہ دھنیا نہیں ڈالنا کیونکہ ایکسیسیب ہرہ دھنیا بھی اچھا نہیں لگتا جتنا ہم نے ڈالنا تھا وہ ہم پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں تو بس یہ تھی میری آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھ جائیے گا